کیا این پی آر میں کوئی بھی انفورمیشن نہ دینے سے کام چل جائے گا اور ایک دوسرے صاحب ہیں عرفان عالم صاحب کہہ رہے ہیں کیا آمیت شاہ کے بیان سے ہم سنجیدہ ہو جائیں کیونکہ ان کا بیان جھوٹ پر مبنی ہے یہ اسٹیٹس کے اگینسٹ آنے پر لاؤ کے ایکارڈنگ کیا کنڈیشن بنتی ہے سی اے اے کے جو الگ الگ اسٹیٹس میں جو ریزولیشنز پاس ہو رہے ہیں جس میں دلی میں بھی کل ہوا ہے اس سے پہلے دس اسٹیٹس میں اس قسم کے ریزولیشن پاس ہوئے ہیں دو تین سوال میں نے آپ کو ایک ساتھ کر دیئے تاکہ پھر اور لوگوں کو بھی آٹینڈ کیا جا سکے دیکھیں جھوٹ پہ جو بھی یقین کرے گا اور آر ایس ایس کے لوگوں کا تو سب سے بڑا اتیار جھوٹی ہے تو اور یہ آپس میں اپنی ایک ہی بات کو کتنی بار بدل بدل کے اور اس بات سے کتنی بار ہٹ چکے ہیں یہ بھی آپ جانتے ہیں پردان منتری جی ایک بات کہتے ہیں امیت شاہ جی دوسری بات کہتے ہیں ان کے دوسرے منتری تیسری بات کہتے ہیں پھر اپنی باتوں کے خلاف ہی خود ہی بولتے ہیں تو ان کے کسی بھی بات پہ وشواس کرنا بنیادی بات ہے کہ ان کی بات پہ بھلے ہی یہ سامدھانک پوسٹوں پہ بیٹے ہوئے ہیں جب ان کی وشواسنیتہ نہیں ہے یہ ہی سب سے بڑا پرابلم ہے کہ کوئی بھی ان کی بات پہ وشواس نہیں کر سکتا ان کے اپنے نہیں کرتے جو ان کے خود کے پارٹی کے اندر کے لوگ ہیں تو جو دوسرے لوگ ہیں جن کو یہ زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے NPR میں ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں اور اگر امیت شاہ جی کو بھی دیکھا جائے تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں یہ تو سرکاری سکیمز بنانے کے لیے ہے پروسیجر تو کوئی بھی ایسا پرابدھان ایک بار پھر بتا رہا ہوں کہ ٹوٹل بائیکوٹ ہونا چاہیے NPR کا اور میں دلی سرکار سے بھی یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ آرڈر نکالیں اپنے سمست ادھیکاریوں کے لیے گورنمنٹ آرڈر نکالیں کہ کوئی بھی سرکاری ادھیکاری اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا اور کوئی بھی یہ گورنمنٹ آرڈر دلی گورنمنٹ کو نکالنا چاہیے یہ جو ریزولوشن پاس ہوا ہے یہ ایک چھلاوا بھی ہو سکتا ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہمیں صرف زبانی جمع خرچ نہیں چاہیے اب جو ہے دیش کے سی ایسٹی او بی سی اور مائنورٹیز بہت ہوشیار ہو چکے ہیں زبانی جمع خرچ نہیں چاہیے ہمیں گورنمنٹ آرڈر چاہیے کہ دلی سرکار جو ہے NPR کی ایکسائز کو ریجیک کرتی ہے اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کرے گی یہ ہمیں گورنمنٹ آرڈر چاہیے اس کے بغیر ہم لوگوں کو سنتوشتی نہیں ہوگی دوہزار دست کا بھی یہ جو NPR ہے وہ بھی غلط تھا اور غلط ہے دوہزار تین کا جو رولز ہے جو سٹیزنشپ ایکٹ کے رولز بنے ہیں وہ غیر قانونی ہیں اس کو ہم نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے تو یہ ساری ایکسائز جو بھی سٹیزنشپ کے بارے میں تاگزات پوچھتی ہے شک اور شبہ ظاہر کرتی ہے ہر ایک سٹیزن کے اوپر اور یہی NPR و NRC میں ہونے جا رہا ہے اور CIA کے جو مکسچر سے تو وہ غیر قانونی کارروائی ہے اس کو سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کر رکھا ہے اسام کے ٹائم سے ہی چیلنج کر رکھا ہے تو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا غلط ہوگا سمیدان ہمیں حق دیتا ہے جو بھی ویکتی یہاں پیدا ہوا ہے وہ ناغرک ہے اس کی ناغرکتہ نہیں لی جا سکتے